بھارتی کرکٹ ٹیم کے ویسپوٹک بلے بازوں نے حال ہی میں اتحاس رجتے ہوئے ایک ایسا ریکورڈ توڑا جو پچھلے 170 ورسوں سے قائم تھا اس بار کی جیت میں ہوئے بلے باز سامل تھے جن کے نام کرکٹ کے بھگوان کہے جانے والے سچن تندلکر مہن سنگھ دھونی اور یوراز سنگھ تک نہیں پہنچ پائے یا دوسری ٹیسٹ سریج کا مقابلہ تھا جس میں بھارتی ٹیم کو پہلے ہی دن کافی جھٹکا لگا پہلے دن کا کھیل دوسرے ٹیسٹ مقابلے میں بھارتی ٹیم پہلے سے ہی ہار کے کگار پر کھڑی تھی بھارتی ٹیم کے اسٹار اوپنر روح سرما نو گیندوں میں بینا کوئی رن بنائے آؤٹ ہو گئے یا بھارتی ٹیم کے لیے ایک بڑا جھٹکا تھا لیکن اس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے اترے یہ سسوے جیسوال اور سمن گل نے توفانی پاری کی شروعات کی دونوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے تابر توڑ بلے بازی کی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کور بوڈ کو بڑھانا شروع کر دیا توفانی بلے بازی کی شروعات یہ سسوے جیسوال اور سمن گل نے مل کر دوسرے دن کی پاری میں دھوم مچائی باروے اوور میں جیسوال نے دو چوکے اور ایک گنچنبی چھکا مارا اس کے بعد انہوں نے تیروے اوور میں پھر سے اپنی توفانی بلے بازی جاری رکھی سمن گل بھی پیچھے نہیں رہے اور دونوں بلے بازیوں نے ایک عدبت ساجے داری بنائی نیو جی لینڈ کی گیندباج اور کپتان کی مشکلیں بڑھ گئیں جب جیسوال اور گل نے اپنی آکرمکتہ سے بیپچھی ٹیم کی درجیاں اڑانے کا کام کیا چوڑوے اوور میں جیسوال نے ایک چوکا مارا اور پھر دوسری گیند پر سنگل لیا جسے گل کو سٹرائک ملی گل نے بھی ایک اپسورت کورڈ رائب سے چوکا ٹھوک دیا بلے بازیوں کی جبردست ساجے داری بھارتی ٹیم کے دونوں بلے باز جبردست فوم میں تھے لگاتار چوکے اور چھکوں کی بارز کر رہے تھے جس سے نیو جی لینڈ کی گیندباجوں کی جو مورل ڈاؤن ہو گئی جیسے جیسے کھیل آگے بڑا جیسوال اور سممن گل نے ایک کے بعد ایک رن بناتے رہے جب گل آؤٹ ہوئے تب براد کولی نے بلے بازی کے لیے قدم رکھا جیسے ہی براد کولی نے میدان میں پرویس کیا انہوں نے بھی اپنا جلوہ دکھائنا شروع کر دیا براد کولی نے اپنے پہلے اوور میں ہی دو چوکے اور ایک آسمانی گگنچمبی چھکا ٹھوک دیا کولی کا ساندار پردرسن کولی اور جیسوال نے مل کر بھارتی پاری کو اور مضبوطی دی کولی نے اپنی کریج پر موجودگی سے نیو جی لینڈ کے گیندباجوں کو پریسان کر دیا چالیسوے اوور میں کولی نے چار چوکے اور ایک گگنچمبی چھکا ٹھوک دیا یہ چالیسوے جیسوال نے بھی اسی سمیں ایک کے بعد ایک رن بنانے بنا کر اپنے عرصتک کی اور بڑھنا شروع کیا یہ چالیسوے جیسوال کی عدبت پاری جیسے جیسے کھیل آگے بڑا جیسوال نے آر تالیسوے اوور میں دو چوکے اور پھر سے گگنچمبی چھکا مارا ان کے دورہ بنائی گئی تیج گت سے رن بنانے کی سیلی نے سبی کو حیران اور پریسان کر دیا باونوے اوور میں جیسوال نے تین چوکے ٹھوک دیے اور اپنی پاری کو اور مضبوطی پردان کی ماتپون بکیٹوں کا گرنا جیسے ہی جیسوال کا بکیٹ گرا بھارتی ٹیم کو ایک اور دھٹکا لگا اس کے بعد بلے باجی کرنے آئے سرپراز خان جنہوں نے پہلے ٹیسٹ میں ایک سو پچاس رن بنائے تھے نے بھی بلے باجی میں نیرنترتہ دکھائی سرپراز نے ان سٹھوے اوور میں لگاتار چھکے لگائے ڈیسوال پندھ کا توفانی پردرسن ڈیسوال پندھ نے بلے باجی کرنے کے لئے میدان میں قدم رکھا اور آتے ہی انہوں نے تابرت اور بلے باجی کی پندھ اور سرپراز خان نے ملکن نیو جیلینڈ کے گیند باجوں پر پوری طرح سے حاوی ہو گئے انہوں نے ایک کے بعد ایک چوکے اور چھکے ٹھوکتے رہے ڈبی چندرن آسون اور جڑے جا کی بہترین بلے باجی پندھ کے بعد جب ربی چندرن آسون اور ربین جڑے جا بلے باجی کرنے آئے تو انہوں نے بھی ساندار بلے باجی کا پردرسن کیا ربین جڑے جا اور ربی چندرن آسون کی جوڑی نے ملکر نیو جیلینڈ کے گیند باجوں کی دھجیاں اڑائی ربین جڑے جا نے اپنی تابر توڑ بلے باجی کے جریے اسکور کو اور آگے بڑھانے کا کام کیا انت میں اتحاسک جیت اس چندرن پردرسن کے بعد بھارتی ٹیم نے انتتا ٹیسٹ میچ کو جیتنے میں سفلتا حاصل کی ان کی یا جیت نے نہ کیول میچ میں بلکہ پورے کرکٹ اتحاس میں ایک مات پونڈ میل کا پتھر ثابت ہوئی ہے اس طرح سے بھارتی کرکٹ ٹیم نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ بیسو کرکٹ میں ایک طاقتور ٹیم ہے اس طرح بھارتی ٹیم کے ان توپانی سیروں نے نہ کیول ریکارڈ توڑا بلکہ سبھی کرکٹ پریمیوں کے دل میں ایک نئی امنگ بردی کرکٹ کا یا رومانچک مقابلہ ہمیں سا یاد رکھا جائے گا تو دوستو آج کی کرکٹ نیوز میں بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کرنا نہ بھولیں اور چینل کو سسکرائب کریں اپنے بیچار اور سوال ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیں ہم آپ کے ساتھ کرکٹ کی ہر تاجہ خبر اسی طرح لاتے رہیں گے اگلے ویڈیو میں پھر ملیں گے تب تک کے لئے دھنیواد